حضور اکدس میں پرس آخری لمحات ہیں مجھے یہ فرمائیے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی زندگی میں اور مسئلہ آئے اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کنفیوجن ہے دین میں دہشتگردی میں یہ ہوئے کہ وہ ہے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہونا چاہیے اپنا بیانیاں قائم کرنے کے لیے بلال بی سب سے پہلا پہ مانا تو وہی ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف لوڑ جانا ہے فَإِن تَنَعْذَاتُمْ فِي شَئِنْ اگر کسی بھی بارے میں آپ کا میرا تنازہ ہو گیا اللہ تعالی نے اس کی بھی رہنمائی گیا فَإِن تَنَعْذَاتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوهِ لَلَّهِ یا اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے پھر بھی پھر ایسا آ ہے کہ ای دفعہ دونوں دو طرف دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو ابھی ہم نے بیان کیا اس کے اوپر بندہ استحارہ کر لے اور استحارے کے اوپر بلال بھئی عمومی طور پر یہ میں بات کرتا ہوں جو لوگ بہت کسرت سے کرتے ہیں نا ان کو تو خواب آنا باندھو جاتے ہیں لیکن جو اول اول استحارہ کرتا ہے نا اللہ تعالی اس کی رہنمائی ضرور خواب کے ذریعے فرماتے ہیں لیکن خواب کی تعبیر بھی کسی خواب کی تعبیر مستند جید عالم سے پوچھنی چاہیے ان محسن سے محسن یا مخلص ترین یا مخلص ترین انسان سے کیونکہ وہ عام طور پر یہ ایک یہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کہاں پڑھا ہے یا کس کا پڑھا ہے یہاں پہ وہ بات اترتی نہیں ہے جب تک کہ وہ بات ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی حضور اقدس ان سارے بچوں کے بارے میں دعا کریں جن لوگوں کے خون کے بہنے کی وجہ سے آج ہم قومی طور پر ریاستی طور پر اکٹھے ہیں ان کے لئے دعا اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں کو عبرت کا نشان بنائے اور ریاست کو یہ تفیق دے کہ ان کو قرار واقعی سزا دے اور اس کے اندر کوئی دو منافقہ نہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو اس سے بہتر نیمل بدل دے ان کو ان سے بہتر اولادیں دے اور ان کی اولادوں کو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں ذہیرہ بنائے اور جنت میں جانے کا سبب بنائے اور انشاءاللہ یہ بچے جنت کے دروازوں پر ان کا استقبال کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے جنت میں ہمارے استقبال کریں گے سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہو سکتی وہ خون تو بہا اس کے لئے ہمارے آنسو ہمیشہ بہتے رہیں گے لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اسی طرح خون بہا کر بنتی ہیں یقین کیجئے یہ جو بچوں نے قوم بنائی ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ